ایک نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور خاکہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر نوجوان جو باہر نکلتا ہے سکول سے کالج سے اس کے پاس نوکری ہو یہ ہے خاکہ اور میرے ذہن میں خاکہ ہے کہ یہ جو کارخانے آج بند ہو جاتے ہیں کبھی لوڈ شیڈنگ کبھی کیپٹیف پاور کبھی نون کیپٹیف پاور یہ ایسا نہیں چلے گا ان کارخانوں کی چمنیوں سے تو ہر وقت دھوئے نکلنا چاہیے کیونکہ اسی دھوئے کی وجہ سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے اور یہ جو کسان ہیں جو ہر مرتبہ ہم بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈیزل ہے ہارویسٹنگ کا موسم آگیا ہے نہیں ہے فرٹیلائزر ہے یا نہیں ہے فرٹیلائزر کتنا امپورٹ کرنا ہے گندم میں ہم خود کفیل ہیں یا نہیں ہے یہ داستان اب ختم ہونی چاہیے پاکستان کو ذراعت میں خود کفیل ہونا ہوگا یہ وزیر آزم کا حکم ہے ریزولو ہے پاکستان کو آنے والے وقت میں جو ترقیاتی منصوبے ہیں جن کا تعلق انڈسٹری سے ہے ان کی چمنی سے ہر وقت دھوئاں ساف دھوئاں کلین سموک جو انوائمنٹلی ساؤنڈ ہو لیکن بہرحال ان کی چمنیاں اور ان کی مشینیں ہر دم چلنی چاہیے اور ہمارے جتنے بچے چاہے وہ ہائی سکول ختم کریں یعنی دسویں جماعت پاس کریں اور بارمی جماعت پاس کریں یا کالج کریں یا یونیورسٹی کریں ہر ایک کے لیے نوکری ہونی چاہیے ہر ایک کے لیے یہ ہے حکم وزیر آزم کا اب ہمارے محکمے سے اس کا تعلق یہ ہے کہ اگر یہ ہے وہ وزن جو ہم نے پورا کرنا ہے تو ہماری جو ترقی کی شرع ہے اس کو تو بڑھنا ہوگا نا یہ ایک ایک دو دو فیصد کہ ہم کبھی صفر پہ چلے گئے کبھی دو پہ آگے یہ تو سب رکنا ہوگا اور ایک سلیکے سے پان چھ سات فیصد کے اوپر پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھنا ہوگا معیشت بڑھے گی تو لوگوں کو نوکری ملے گی اگر معیشت آگے نہیں بڑھے گی تو یہ تمام لوگ جن کی آنکھوں میں امیدیں ہیں جب وہ ڈگری لے کر نکلتے ہیں وہ کہاں جائیں یہ امیدیں لے کر اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے محکمے یعنی پیٹرولیم اور گیس اور پاور اور انرجی کا اس سے کیا تعلق ہے پوری دنیا میں ہر ایک فیصد معاشی ترقی کے لیے اضافی ایک فیصد معاشی ترقی کے لیے ڈیڑھ سے دو فیصد زیادہ انرجی چاہیے اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے مختلف ممالک میں بکوز بعض ممالک ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو بڑے انرجی انٹینسیو ہوتے ہیں بعض ممالک ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو انرجی انٹینسیو نہیں ہوتے یا کم ہوتے ہیں مگر ہر دو صورتوں میں ہر ایک فیصد جو آپ کی ترقی ہوتی ہے اس کے ساتھ کم از کم ایک فیصد کم از کم جو بالکل جہاں پہ کوئی انرجی انٹینسیو کام نہیں ہو رہا ہوتا آپ کو اضافی انرجی چاہیے اضافی گیس چاہیے پٹرولیم چاہیے ڈیزل چاہیے بجلی چاہیے اور زیادہ تر ممالک میں ڈیڑھ سے دو فیصد یعنی اگر آپ نے پانچ سے چھ فیصد ترقی کرنی ہے ملک نے ان بچوں کو روزگار دینے کے لیے اور ماں کی آنکھوں میں جو امیدیں ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے اگر ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو ہمیں ہر سال اپنی انرجی میں آٹھ دس فیصد اضافہ کم از کم کرنا ہوگا تو ہمارے تو یہ گمان میں بات نہیں آتی کہ وہ کون سی حکومت تھی جو کہہ رہی تھی کہ ہم تو انرجی سرپلس ہیں کوئی ضرورت نہیں انرجی لگانے کی ارے بھائی کیا آپ نے ترقی کے دروازے بند کر دیئے تھے آپ نے سوچا اب اس ملک میں کبھی ترقی نہیں ہوگی جو ہوا کچھ اس میں کوویڈ نے حصہ ڈالا کچھ کوویڈ سے پہلے بھی حصہ ڈالا مگر ہماری ترقی جو ہے وہ تک صفر پہ آگئی لیکن بغیر کسی پرانی حکومت کی بات کی اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں انرجی چاہیے ہمیں تبانائی چاہیے اور اگر ہمیں پانچ سے چھ فیصد ہر سال ترقی کرنی ہے تو ہمیں آٹھ سے دس فیصد ہر سال تبانائی جو ہے وہ بڑھانی ہوگی اس وجہ سے ہم مختلف ممالک میں جا رہے ہیں اور ان کا تجزیہ میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اب لاتا رہوں گا آج میں آپ کے سامنے اس ویجن کو سامنے رکھتے ہوئے جو وزیر آزم نے ہمارے سامنے ہمیں بتایا ہے کہ یہ آپ کا کام ہے آپ کی نوکری ہے کہ اس کو پورا کریں اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو تفصیل دینا چاہتا ہوں روس کے ہمارے جو وزٹ دورہ ہوا ہے اس کی چیدہ چیدہ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا نمبر ایک روس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہمیں ڈسکاؤنٹ کے اوپر کروڈ دے گا کروڈ یعنی وہ خام تیل جس کے ذریعے ہمارے کار کھانے ریفائنڈریز یہاں پہ ڈیزل اور پیٹرول بناتی ہیں اس کے اندر جتنا بھی بین الاقوامی سطح پہ جو ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے یعنی کم قیمت جو مل رہی ہے یہ کیا کہ وہاں عمران خان کے خوف سے پورا آپ نے سسٹم جو ہے وہ چوک کر کے رکھ دیا پوری معیشت کو چوک کر کے رکھ دیا پورے سیاسی نظام کو انسانی حقوق کو چوک کر کے رکھ دیا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے پھر تو اس طرح سارے ممالک ہم سے آگے جائیں گے اور پھر ہمیں کوئی آکے لیکچر دے گا کہ دیکھو جی ہمارے سیاستدان ایسے ہیں یہ ملک بھی ہم سے آگے چلا گیا وہ ملک بھی ہم سے آگے چلا گیا انہی وجوات سے آگے چلے گئے یہ جن وجوات میں آج ہم پھسے پڑے ہیں چھوٹے چھوٹے وجوات کے اوپر یہ لوگوں کو اٹھانے سے تشدد کرنے سے پرچے کرنے سے لوگوں کی ویڈیوز بنانے سے یہ ملک آگے نہیں جاتے ملک آگے جاتے ہیں جب آپ سنجیدہ بنیادوں کے اوپر ہنگامی بنیادوں کے اوپر کرائیسس سے ڈیل کرتے ہیں کرائیسس آنے سے پہلے اس سے ڈیل کرتے ہیں اور جب کرائیسس آ بھی جائے تو ریسکیو انڈ ریکووری کا پلان بناتے ہیں یہ بالکل سہم کے خوف زدہ ہو کے اپنے دفتروں میں چھت کے اوپر توپ لگا کے بیٹھ کے چھپتے نہیں ہیں تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے معیشہ تب زیادہ دیر نہیں آگے اس طرح چل سکتی ایک طرح کا ڈیفالٹ ملک کے اندر ہو چکا ہے آپ کے پرائیوٹ سیکٹر بزنس کو آج ڈالر فراہم نہیں ہے اپنے راو میٹیریل مگانے کے لیے اپنے سپیر پارٹس مگانے کے لیے اوپن مارکٹ کے اندر بھی ڈالرز اب موجود نہیں ہیں تو ڈیفالٹ کی اور دیوالیہ پن کی جو ایک اقسام ہیں ان میں سے ایک قسم تو ہم پوری کر چکے ہیں تو کیا دوسری قسم پہ بھی اب ہم جانا چاہتے ہیں اگر زیادہ دیر ہو گئی تو بدقسمتی سے ہم دوسری قسم پہ بھی کچھ ہی عرصے میں پہنچ جائیں گے جی سوال دیکھیں عساق دار صاحب کو تو ان کے جو ساتھی وزراء ہیں وہی سنجیدہ نہیں لیتے ان کو تو جو ان کے فائنانس منسٹری کے افیشلز ہیں وہی سنجیدہ نہیں لیتے ان کی تو ہمیشہ سے ایک اپنی منطق رہی ہے نمبروں کا ہیر پھیر کر کے پہلے کام چلاتے رہے اور ملک میں دو تین دفعہ پہلے بھی کرائسس پیدا کر چکے ہیں اب نمبر ایسے ہو چکے ہیں کہ ان کی ہیر پھیر کی بھی گنجائش نہیں ہے ہیر پھیر کر بھی لیں تو نمبر ٹھیک نہیں نکل رہے تو اب میرا نہیں خیال کہ ہمیں ایسے غیر سنجیدہ لوگوں کو زیادہ وقت دینا چاہیے یا ان کی غیر سنجیدہ منطق کو اور مزاہیہ منطق کو زیادہ وقت دینا چاہیے اب یہ معاملہ مزاق سے آگے چلا گیا ہے آپ کے ملک میں بہت زیادہ سنت آلریڈی بند ہو چکی ہے جو بند نہیں ہوئی وہ سنت آدھی کپیسٹی یا اس سے بھی کم پہ چل رہی ہے مہنگائی اپنے اروج پہ جا چکی ہے شرائع سود اپنے اروج پہ جا چکا ہے ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز کے اندر کمی واقعہ ہو چکی ہے ڈالرز مارکٹ سے غائب ہو چکے ہیں اب یہ مفروضوں پہ بات رہ نہیں گئی اب یہ حقائق کے اوپر بات آ گئی ہے ان کو مزید وقت دینا اب خطرے سے خالی ہے پی ٹی آئی چھے مہینے بعد بھی الیکشن جیت جائے گی لیکن یہ معیشت چھے مہینے نہیں چلنے والی وہی یہ حالات اور بگڑنے والی ہیں ان کا اگر خیال ہے کہ ہم یہ سردیاں گزار لیں گے ان سردیوں میں بھی آپ کا مو کالا ہوئے گا اور جو آنے والی گرمی ہیں اس میں اور بھی زیادہ مو کالا ہوئے گا اس لیے اس چیز سے بچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے دیکھیں ہم صرف ایک نقطہ پہ تیار ہیں کہ فوری طور پر انتخابات کرائے جائے اور انتخابات کی ڈیٹ دی جائے ارلی الیکشنز کی میں بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ ان سے کیا مذاکرات کر رہی ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس نہ منڈیٹ ہے نہ عوام کی حمایت ہے یہ تو بے ساکھیوں پہ کھڑے ہیں ہیوی پولٹیکل انجنیرنگ کے بس کے سر پہ کھڑے ہیں لوگوں کو تشدد کر کے کھڑے ہیں لوگوں کی زبان بندی کر کے کھڑے ہیں وہ ان سے مذاکرات کر کے کیا لینا اور جو ان کی پرفارمنس ہے اور قابلیت ہے وہ سب کے سامنے آگئی ہے ہاں اگر پورے ملک کو ہائیجیک کری لیا ہے تو فوری طور پہ اگر انتخابات کرانے پہ راضی ہوتے ہیں تو ہم تیار ہیں بہت شکریہ جی فوری طور پہ گفتگو شروع لنگ جی کے لیے اور ان کی سرکاری جو لنگ جی کے نئے کار کھانے ہیں ان کے ساتھ اب ہماری گفتگو شروع ہو گئی لانگ ٹرم کانٹریکٹ کرنے کے لیے جن کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہی نہیں صرف یہ تو ابھی میں نے آپ کو چار چیزیں بتائی ہیں اب آپ کو اندازہ ہوگا آپ کی خبریں کتنی غلط تو نہیں میں کہہ سکتا آپ سب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مگر صحیح ثابت نہیں ہوئی ہم نے ان سے بہت سی گفتگو کی پائپ لائنگ پہ ان کا بہت زیادہ انٹرس تھا پائپ لائنگ کے اندر کچھ ہمارے پرانے معاہدیں جن کی ان پہ میں کیا تفسرہ کروں مناسب نہیں مگر بہرحال ہمارے معاہدیں کچھ اگریمنٹ پوری طرح تو کنٹریکچول اگریمنٹ تو نہیں ہیں مگر بڑی پرانی گفتگو ہے جو چل رہی ہے تو اس پہ بھی بڑی اچھی پیش رفت ہوئی اور ہم نے کچھ ان سے درخواست کی کہ آپ ہمیں تھوڑی سی فلیکسیبیلٹی دیں کیونکہ پاکستان کے پاس کافی کنسٹرینٹس ہیں ہم کمیٹڈ ہیں ہم ان معاہدوں پہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں تھوڑی سی فلیکسیبیلٹی چاہیے اور ان کے اوپر اب کام چل رہا ہے تو دو بڑی جو ہمارے معاہدے ہیں ایک ہماری وہ جو پاکستان سٹریم جس کو نورت ساؤت پائپ لائن کہتے ہیں اور ایک بڑی پائپ لائن اگر کسی وقت بین الاقوامی معاملات تیہ ہوتے ہیں تو ہمیں اگر انٹرنیشنلی پائپ کیس چاہیے ہو تو اس کے لیے کس قسم کی پائپ لائن چاہیے ہوگی ان پہ بھی گفتگوی شروع ہو گئی تو اب آپ کے سامنے میں نے وہ پورا جو مقدمہ تھا رشن وزٹ کا آپ کے سامنے رکھ دیا سمری دوبارہ پیش کرتا ہوں ڈسکاونٹڈ کروڈ خام تیل ڈسکاونٹڈ پٹرول ڈسکاونٹڈ ڈیزل پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ ہماری کانورسیشنز شروع ہو گئی ہیں ان کی سرکاری کمپنی کے ساتھ لانگ ٹرم کانٹریکٹس کی گفتگوی شروع ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ پائپ لائنز کے اوپر ہم نے کافی زیادہ آگے بڑھے ہیں اور ہم نے اس مرتبہ ایک ڈیڈ لائن تیہ کی ہے تاکہ بات ہوا میں مولک نہ رہ جائے ایک انٹر گورنمنٹل ان کا وفد آ رہا ہے جو ان کے انرجی منسٹر لے کر آئیں گے وہ جنوری کے میڈل میں آ رہا ہے اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ تمام چیزیں اس وقت تک ایک خاص شکل ایسی شکل ان کو دی جا سکے کہ ان کی اگزیکٹیف سمری یا ان کا کوئی جو اگریمنٹ ہے اسے سائن کیا جا سکے یہ تو رہ گئی ایک بات اگر آپ کی اجازت ہو تو سب سے زیادہ جو لوگوں کے دل کے قریب ہے میں وہ بھی بات آپ کے سامنے ایک ہائی لیول پہ کر دوں وہ ہے گیس کی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے دیکھئے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارے جو اپنے زخائر ہیں ہر سال آٹھ نو دس فیصد یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے کبھی کوئی زخیرہ نکل آتا ہے کبھی نہیں مگر ہر سال ہمارا آٹھ نو پشنڈ ڈیپلیشن ہو رہا ہے یعنی جو ہماری اپنی گیس جو ہمارے کوئوں سے نکلتی ہے وہ ہر سال آٹھ سے دس فیصد کم ہوتی جا رہی اس سال اس کمی کے باوجود پورے نومبر کے اندر پچھلے سال سے ہم نے زیادہ گیس ہمارے پاس تھی اور ہم نے پہنچائی دسمبر میں ہمارے پاس پچھلے سال سے زیادہ گیس ہے اور ہم پہنچا رہے ہیں اور جنوری میں پچھلے سال سے زیادہ ہمارے پاس گیس ہے جو ہم پہنچا رہے ہیں ڈیپلیشن کے باوجود ابھی ہم نے بڑے ساب اور روز ہم اس کو ٹریک کرتے ہیں ہم نے اپنی کمپنیوں کو یہ کہا ہوا ہے کہ وہ جس کو پروفائلنگ کہتے ہیں یا جس وقت چولوں کے اندر گیس آنے پریشر اتنا کم ہو جاتا ہے یہ چولے نہیں چلتے تو ہم نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں بھائی آپ کچھ بھی کریں صبح چھے سے نو بجے جب ناشتے کا وقت ہوتا ہے تو گیس گھر میں آنی چاہیے بارہ سے دو بجے جب دوپہر کا کھانا بنانے کا وقت ہوتا ہے تو گیس گھر میں آنی چاہیے اور چھے سے نو بجے رات کو جب کھانا رات کا بنانے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت گیس آنی چاہیے یہ ہم نے ان سے کمیٹمنٹ لی ہے جس کو ہم روز ٹریک کر رہے ہیں ایس ایم ایس لیول پر ایس ایم ایس آپ ایسے سمجھ لیں کہ وہ ایک میٹر ہوتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ان پائپوں کے اندر سے کتنی گیس گزر رہی ہے سیکٹری صاحب اور میں روز صبح ہم اٹھ کے ان پائپوں سے جو گیس گزر رہی ہوتی ہے اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ واقعی گیس گزر رہی ہے نہیں گزر رہی مگر پچھلے سال سے ہم زیادہ گیس دے رہے ہیں اور اس کو مانیٹر کر رہے ہیں اور ہمیں کمیٹمنٹ ہے کمپنیوں کی طرف سے گھر میں کھانا وانا بنتا ہے تو میں دوبارہ بتا دوں صبح چھے سے نو بجے تک بارہ سے دو بجے دوپہر تک اور رات کو چھے سے نو گیس انشاءاللہ آئے گی مگر ہمارے کچھ انفرسٹرکچر کے پرابلمز ہیں جو پرانے ہیں جو دو تین مہینے میں نہیں ٹھیک ہو سکتے کہ جہاں پہ تو گیس شروع ہوتی وہاں پہ تو پورے پریشر سے آتی مگر وہ علاقے جو دور افتادہ ہیں جہاں پہ پہنچتے 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 گیس بہت کم رہ جاتی ہے ان علاقوں کے اندر بعض مرتبہ کمی رہ جاتی ہے یہ کمی پورا سال رہتی ہے یہ سردیوں میں نہیں سردیوں میں بڑھ جاتی ہے مگر یہ کمی پورا سال رہتی ہے تو ان کمپنیوں کو انسٹرکٹ کیا گیا ہے کہ اس انفرسٹرکچر کو بڑھایا جائے تاکہ یہ کمی دور ہو مگر اس دورانیے میں آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ان جگہوں پہ جہاں پہ دور افتادہ علاقے جہاں پہ گیس نہیں پہنچ پاتی سارا سال نہیں پہنچ پاتی پاتی پریشر کی وجہ سے وہاں پہ اضافی لپی جی دی جا رہی ہے اور بیس سرکاری کمپنیاں جو ہیں ایس ایس جی سی پرل پارکو پی ایس او ایس این جی پی ایل یہ بیس ہزار ٹن مہانہ اس سے بھی زیادہ الپی جی منگوا رہے ہیں ہر مہینے تاکہ ان خاص علاقوں میں جہاں پہلے دکانے نہیں تھیں جہاں پہ ڈسٹریبیوشن نہیں تھی ایس این جی پی ایل تو کرتی نہیں تھی ڈسٹریبیوشن ہم نے ان کی زبردستی شروع کروائی اور ما شاء اللہ وہ بڑا اچھا ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس وقت تو ان علاقوں میں جہاں گیس نہیں ہے وہاں پہ ہم یہ الپی جی دے رہے ہیں اب میں آپ کو جاتے جاتے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایران نے دو ملین پاؤنڈ کی الپی جی پاکستان کو مدد میں دینے کا اعلان کیا ہے اور ہماری ان سے نیگوشیشنز مکمل ہو گئی ہیں اور اس بیس ہزار ٹن کے علاوہ دو ملین پاؤنڈ کی جو اضافی الپی جی ہے وہ انشاءاللہ ایک ہفتے دس دن کے اندر پاکستان میں آ جائے گی تاکہ دسمبر کے مہینے میں جو ذرا سخت دسمبر اور جنوری کے سخت مہینے ہوتے ہیں ان میں بھی انتظام کیا جا سکے تو تین چیزیں بھائی بہترین روس کا دورہ نمبر دو پوری کوشش کر رہے ہیں لورڈ منجمنٹ کی اوقات میں نے آپ کو بتا دی ہیں طریقہ اکار بھی مانیٹرنگ کا بتا دیا ہے نمبر تین الپی جی جو ہے اس کا انتظام کیا ہے ہماری کمپنیوں نے الپی جی کی ڈسٹریبیوشن شروع کی ہے کچھ نے بڑھائی ہے کچھ نے نہیں شروع کی ہے اور دو ملین پاؤنڈ کی اضافی الپی جی جو ہے اگلے دس دن میں ہمیں ملے گی ایران سے بہت بہت شکریہ دیکھیں ایک تو اگر اتنا خفیہ ہے تو میں آپ کے سامنے بیٹھا کیوں یہ تو شکر کرے خفیہ تھا تو ہو گیا دیس دفعہ مجھے آپ سے سوال پوچھنا جی آپ کو خبر غلط کہاں سے ملی چلے خبر نہ ملنا تو ایک بات تھی مگر یہ خبر غلط کہاں سے ملی اور یہ خبر غلط ریپورٹ کیسے ہو گئی آپ ذرا جا کے اپنے ریسورسز ٹوٹولیے جنہوں نے آپ کو یہ خبر دی ابھی 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 میں آتا ہوں کے بعد حاضر ہوتا ہوں لیکن یہ کچھ باتیں میں آپ سے کچھ ازراہ مزاق کر رہا ہے اس کو سیریسٹی مت لیجئے گا لیکن دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو خام تیل ہے اس میں کون سا لانگ ٹرم ہے بھائی یا پیٹرولیم جو پرادکٹس ہیں دیزل ہے یا گیسولین ہے اس میں کیا لانگ ٹرم ہے یا الین جی اگر ہمیں پرائیوٹ سیکٹر سے مل جاتا ہے تو اس میں کیا لانگ ٹرم ہے ہاں پائپ لائن ہے کچھ لانگ ٹرم ہے اور کچھ الین جی کے جو ہمارے انٹر گورنمنٹل اگریمنٹس ہونے وہ کچھ لانگ ٹرم ہے برنہ تو اس میں سے کچھ لانگ ٹرم نہیں جتنا میں نے آپ کو کہا ہے بتا تو دیا جی دیکھئے میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ کچھ انٹر حکومتوں کے درمیان ذرا ایک سیکنڈ دیجئے گا پلیز حکومتوں کے درمیان میں جو معاہدے ہیں ان کو عملی شکل دینے میں جتنا ایک دو چار ہفتے میں نے تو آپ کو ڈیڈلائن بھی بتا دیئے کہ ہم بات کر کے آئے ہیں کہ جنوری میں ان کا ایک کمیشن یہاں پہ ان کے وزیرہ کا ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے ہماری کوشش ہوگی کہ کم از کم ان کو کچھ شکل ایسی دے دی جائے کہ اس کے بعد آنے والے وقت میں ہم تیل اور خام تیل تو لے سکیں ڈیزل لے سکیں پٹرول لے سکیں خام تیل لے سکیں تو اس میں تو